باہر کے اس وقت یہ فضاء بنائی جا رہی ہے چین اپنے طور پر یہ دوستی کروانے میں مصروف ہے امریکہ چین سے پہلے سبقت لے کر یہ دوستی کروانا چاہتا ہے اور خطے کے اندر بھی کافی تمایل ہے کہ اگر اسرائیل دوستی سے ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے تو ہم وہ فائدہ حاصل کریں پاکستان کے اندر بھی بلکل میدان ہموار ہے اور جس دن سعودیہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا اسی دن شام کو یا دوسرے دن پاکستان بھی تسلیم کر لے گا اور ظاہر ہے کہ اس دوستی میں کوئی معنی رکاوٹ بھی نظر نہیں آتی یعنی کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ ہے فلسطین ان چھہتر سالوں میں ستتر سالوں میں فلسطین کے بارے میں پاکستانیوں سمیت امت کا جو رویہ رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ فلسطین کی کتنی پرواہ ہے کشمیر کی ان کو کتنی پرواہ ہے کشمیر کے لیے یہ کتنا تڑپتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کتنا تڑپتے ہیں وہ پچھتر چھتر سالہ تاریخ ثبوت ہے کہ ان کی بلا سے فلسطین جو بھی ہو یہ اپنا مفاد حاصل کریں گے باقی ملک بن سلمان اس کو ذاتی مفاد نہیں چاہیے ذاتی مفاد یہ ہے کہ وہ آئندہ کا پادشاہ بن جائے یعنی پہلی شرط جو امریکہ سے منظور کروائے گا وہ یہ کہ باپ کے مرنے کے بعد پادشاہ سعودی عرب کا یہ ہو اور وہ بن چکا ہے مضبوط ہو چکا ہے صرف اس کے باپ کے دنیا سے جانے کا اس کو انتظار ہے ایک یہ شرط ذاتی اس کا مفاد اتنا ہی ہے باقی جتنی شرائط بن سلمان منوانا چاہتا ہے امریکہ سے وہ ملک کے لیے ہیں اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے وہ شرائط منوانا چاہ رہا ہے اسی طرح باقی ممالک ہیں لیکن پاکستانی اگر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو یہ ملک کے لیے مفاد نہیں لیں گے یہ جو بیوروکریٹس ہوں گے جو سرکاری سیاست دان ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے یہ امریکہ کا ویزا لے لیں گے اپنی فیملی کے لیے گرین کارڈ لے لیں گے یہ اپنے لیے کوئی روزگار یا کسی کا ایڈمیشن وہاں کی یونیورسٹریوں میں چھوٹی سی قیمت لے کر یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے بن سلمان کی طرح یہ نہیں کس تسلیم کرنے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کوئی بڑی آفر امریکہ سے کروالیں یہ نہیں کریں گے اور اگر کرواتے بھی ہیں اسرائیل کو مان کر اگر جنت بھی ملتی ہے نا تو وہ جہنم سے بددر ہے اسرائیل قبول کرنے کے نتیجے میں اس زلت کے ساتھ کچھ بھی ملے ملک کو زلت کے ساتھ کچھ ملے اور قوم کو ملے یا فرد کو ملے اس زلت کے ساتھ جو ملتا ہے وہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہے جو بھی کرے گا عرب کریں یا غیر عرب کریں یہ ظاہرین ایسے لگتا ہے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کر لیں گے یہ کام اسرائیل کو منوا لیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے ذوربت علیہم الظلت والمسکنہ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت ہو جائے گی کہ ذوربت علیہم الظلت والمسکنہ ذلت و مسکنت و رسوائی ان کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کر لیں گے لیکن کر لینے سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ عموماً مسلمانوں کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جو کام ہو گیا ہے بس وہ ٹھیک ہے نہ کوئی کام ہو جائے غلط وہ غلط ہے ہو جائے تو بھی غلط ہے نہ ہو تو بھی غلط ہے یہ یعنی جب نہیں ہوا تو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اس کو اگر یہ غلط کام ہو گیا تو بھی غلط ہے نہ کہ اگر ہو گیا ہے تو پہلے تو نہیں تھا لہٰذا غلط کہتے تھے اب تو ہو گیا ہے اب تو جانے دو اس کو یہ عموماً ہمارا مزاج ہے پاکستان کے اندر کہ اب تو ہو گیا ہے مثلاً کوئی شخص اگر کسی محرم کے ساتھ نکاح کر لے نعوذ باللہ اپنی بہن ماں کے ساتھ نکاح کر لے جب تک نہیں کیا اس کو روکو کہ یہ غلط ہے لیکن اگر اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے جانے دو یا اگر نکاح پہ نکاح کوئی کر لے عدت میں کوئی نکاح کر لے اگر کوئی شخص اعلان کرے مفتیوں سے پوچھے میں عدت کے دوران نکاح کرنا چاہتا ہوں کہیں گے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی کر لے تو کہیں گے جانے دو اس کو ٹھیک ہے اب تو ہو گیا ہے اب کیا 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 جا سکتا ہے جج یہی کہے گا مفتی یہی کہے گا لوگ بھی یہ کہیں گے اب تو کر لیا نا اب تو جانے دو نہ غلط کام کر بھی لیں تو بھی غلط ہی ہوتا ہے یوں نہیں کہ بنوہ میں یا اقتدار میں آ جائیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بنوہ باس اقتدار میں آ جائیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ غلطیاں وہ تاریخی ہیں جس کی سزائیں نسلیں بگتتی ہیں اسرائیل بننے کی سزا اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کی سزا آئندہ نسلیں بگتیں گی اور ان کا گناہ بھی ان ہی ماننے والوں کے اوپر ہوگا